ایک انسان ہے جو اپنے بستر مرد پر آخری سانسے لے رہا ہے اور وہ کسی بھی وقت مرنے والا ہے اس کی سانسوں کی دور کسی بھی وقت ٹوٹنے والی ہے اس کے ارد گرد اس کے فیملی میمبرز کھڑے ہیں اور اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اس کی مشکل آسان ہو کسی بھی لمحے وہ مرنے والا ہے وہ اچانت گور سے دیکھتا ہے تو کچھ فاصلے پر کچھ لوگ کڑے ہوئے ہیں اس کو بہت غصے سے کرو سے نفرت سے اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ مرنے والا ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتا یہ اس طریقے سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں وہ ان سے لرکھڑاتی ہوئی زبان سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ کون ہو مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو نہیں بولا جاتا اس سے وہ لوگ اسی کرو سے غصے سے نفرت سے اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر اس میں سے ایک آدمی چلتا ہوا اس کے پاس آتا ہے اس کی آنکھوں میں اسے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے تم آج مر رہے ہو اور ہم سے پوچھ رہے ہو کہ ہم کون ہیں تم ہمیں پہچان نہیں رہے ہم سب وہ تمہاری خواہشیں تھی تمہاری اممگیں تھی تمہارے خواب تھے تمہارے پیشن تھے جو تمہارے اندر خدا نے ڈال کر بیجے تھے ہم ساری زندگی تمہیں ہلاتے رہے تمہیں جنجورتے رہے ہمیں باہر آنے کا موقع دو لیکن تم نے ہمیں موقع نہیں دیا آج تم مر رہے ہو اور تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم بھی مر جائیں گے بغیر دنیا کو دکھائے ہوئے کہ تمہارے اندر کیا صلاحیتیں خدا نے رکھی تھی تم کبھی پڑھائی میں بزی کبھی شادی میں بزی کبھی جاب میں بزی کبھی کسی چیز میں بزی تم نے فوکس ہی نہیں کیا کہ تمہارے اندر خدا نے کیا صلاحیتیں ڈال کر بھیجی تھی اور آج تم مر رہے ہو اور تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم بھی مر جائیں گے بغیر دنیا کو یہ دکھائے کہ تمہارے اندر خدا نے کیا صلاحیتیں رکھی تھی جب انسان مر رہا ہوتا ہے جب انسان بستر مرگ پر ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے پچھلی زندگی کی پوری فلم چل رہی ہوتی ہے ہم کوشش کریں کسی کو کچھ نہیں بتا کہ میرا ٹائم آج ہے یا نہیں ہے اور ایک نہ ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے اور مرنا سب کو ہے پرتے یہ کر لو کہ کچھ کر کے مرنا ہے کچھ ایسا کام جو تمہاری پیچان بنے یہاں بھی اور وہاں بھی